ناد خان جیسا سٹیج پر بیہیف کر رہے ہوتے ہیں یا جو کلامات کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ناد کے علاوہ بیک سٹیج بھی ویسے ہی ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے لوگ جب پچاس ہزار دیتے تھے میں ڈیڑھ لاکھ دیتا تھا ابھی دو لاکھ کو نہیں دیتا کسی محفل میں بھی میں ان کو تین لاکھ دیتا ہوں اچھا آپ کو لگتا ہے کہ حاجی صاحب کی وجہ سے محفل کا گراف آپ کو بنا تھا اس دفعہ رنش زیادہ تھا جب وہ نہیں تھے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں جو بندہ ہماری محفل پر لائن لگا دے تو میں اس کے اوپر لائن لگا دے میں کوئی ڈرتا نہیں ہوں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں عرفان ہے جس کو ساری زندگی ہم نے اس کی محفلوں میں ہم جا کے جاتے رہے ہیں اس کو سجواتے رہے ہیں پیسے پلے سے دیتے رہے ہیں سوڑ کے پیسے ابھی تک بھی نہیں دیتا ہوں ایک پرسنل کوئسن کر سکتا ہوں سارے کریں جو آپ ایک لاکھ روپیہ پانچ سو کے نوٹوں کی صورت میں یا ہزار کی نوٹوں کی صورت میں یا پانچ ہزار کی نوٹوں کی صورت میں دیتے ہیں آیا کہ ایسا ہو سکتا ہشکا مظاہرہ کے جاتے میں اس کی جیب میں ڈال دیا جائیں کیوں؟ بجا پیسے میرے آپ نے اگر اس بندے کے ساتھ میری اس وقت نہ لڑائی ہوتی تو میں ضرور اس کا نام بھی بتاتا میں اپنے زبان کو پلیت کر لوں گا اس کا نام دے گا پاری شاید میں موسیٰ آپ کے بارے میں کیا کرتا ہوں اچھا انسان ہے لیکن لوگوں کی تاریخ بہت کرتے ہیں آج کا تو وہ ناج سے زیادہ بندے کی تاریخ کرتے ہیں وہ تو دین ایمان تک لے آیا کہ یہ فلاں میرا دین ایمان مانی کریں اب اگر ایسا ہی کرنا ہے تو پھر ہمیں آپ کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کا لوگ کہتے ہیں غصہ کی بھی بہت تیز ہے غصہ ہے منافقت نہیں غلط خوان نے خواہش کا اظہار کیو کہ مجھے موقع دیا جائے یہ دو ہزاروں ہیں خالد بھائی ہماری روح ہماری جان ہمارا دل ہمارا سب کچھ تھے جس محفل میں نہیں ہوتے تھے ہمیں مزہ ہی نہیں آتا تھا ہم نے جو سننا ہوتا تھا نا وہ ہم خالد بھائی کو سنتے تھے میرے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے کہ محفل سر پہ آ گئی ہے ایسا کرم ہوا رات مجھے فون آیا انہوں نے کہا صبح اپنے بل لے آؤ صبح پہ میں ٹھو یہ ہے نور کا سماں کی اپنی خاصیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹی فرطماشے کی ایک اور پوڈکاست میں ہوں آپ کا ہوسٹ محراب حبیب ناد کے حوالے سے پاکستان دنیا میں ایک واحد ایسا ملک ہے جو پوری دنیا میں سنا جاتا ہے یہاں کے نادخوان یہاں کے شوارہ یہاں کے پیرانے ازام یہاں کا علم یہاں کا دین پوری دنیا میں ایک منفرد ایک لب و لہجے کے ساتھ دیکھا اور سنا جاتا ہے پاکستان کی سب سے بڑی محفلے ناد نور کا سماں آج ان کے عانر جناب جی محمد نواز گوندل صاحب آج سے موجود ہے اسلام علیکم جناب علیکم اسلام رحمت اللہ آج صاحب سو مچ آپ نے ٹائم دیا اپنی مسروفیات سے وقت نکالا جزاکم اللہ خیر طبیعت کس نے ہے ٹھیک ہے الحمدللہ مالک کا کرم آج صاحب نور کا سماں کب اس کا غاز ہوا کیسے اس کا خیال آیا کہاں سے شروع ہوئی ہے یہ جناب الحمدللہ میرے مالک کے کرم سے دو آزار پانچ میں شروع ہوئی تھی ٹھیک ہے یہ ہم مسجد میں کرواتے تھے پہلی مسجد میں ہوئی تھی اس کے بعد یہ پھر اتنا رش ہو گیا پہلی محفل پہ کہ اگلی محفل ہمیں باہر روڈ پہ لے جانی پڑی تو وہاں پھر یہ آہستہ آہستہ پھر جو پودہ لگایا پھلدار درخت خیال کیسے ہے کہ میں نے محفل اس پہ مانے پر کروانی ہے یا مسجد میں کروانی ہے یا باہر کروانی ہے یہ ہے کہ جی شروع میں جب ہم میں تقریباً چوتھی کلاس میں پڑھتا تھا تو ہمارے ایک تھے پتواری صاحب ان کے بیٹے تھے جعوید صاحب وہ ہمیں کیسٹوں کی ذریعے اس وقت کیسٹوں کا رواج تھا صحیح اسی بیاسی میں اس وقت روایت تھا اس کا کیسٹوں کا تو وہ ہمیں سنوایا کرتے تھے کہ جی اس وقت تو ایک دیوبند تھے تونسوی صاحب عبدالستار تونسوی صاحب وہ پڑھتے تھے نہ چاہت پڑھتے تھے تقریر بھی کرتے تھے تو وہیں سے وہ ہمیں شوق ہوا الحمدللہ پھر وہ سکول میں بھی پڑھتے رہنا پھر میں جب اسلامباد آ گیا تو پھر یہاں تو پھر وہ الحمدللہ محول پہلے ہم جی سیون میں رہے ادھر بھی یہ الہبی مسجد ہے وہاں پرگرام شروع کرتے رہے شروع میں جب جیسے بھی جیسے ہوتا ہے پھر اتنا رواج تھا ہی نہیں اسلامباد میں صحیح اسلامباد میں کسی بڑی محفل کا بڑی محفل کا ٹرینڈ سیٹ کرنے والے آپ ہی ہیں الحمدلللہ ٹرینڈ یہ تھا کہ کبھی وہ ختم قرآن پہ کوئی چھوٹی موٹی ایک ادھر نادخان بلا لیا بس میکسیمم یہ ہوا کرتی تھی تو جب میں نے الحمدللہ یہ اس کو دو آزر پانچ میں شروع کیا تو اللہ نے کرم کیا آپ نے جب پہلی محفل جیسے آپ کی باہر بڑی محفل ہوئی پہلے ان میں نادخانوں کا پینل کون سا تھا آپ کو یاد ہوگا یاد تو اس میں جو بڑے تو اویس رضا قادری تھے سٹارٹنگ سے آپ کے پاس آ رہے ہیں دوسری محفل سے پہلی محفل میں جو مسجد میں ہوئی تھی نہیں دوسری سل انوارڈ وہ اس دفعہ سے پہلے آتے رہے ہیں چلی یہ سوال میں نے ویسی بات میں کرنا تھا دو سال سے حاجی صاحب کیوں نہیں آ رہے ہیں اویس بھائی نہیں دو سال سے نہیں اس سال نہیں آئے صرف کیا وجہ کیوں نہیں آئے یہ جواب میں نہیں دے سکتا یہ ان کی اپنی مرضی ہے اپنی مرضی آپ نے بلایا تھا بلایا تھا اچھا وہ نہیں آئے ٹھیک ہے ویسی کوئی آپ اس میں تلخی شل کی تو کیسے ہمنا آپ نے مصروفیت کی وجہ سے میرے ساتھ کبھی بھی وہ ایسی نہیں ہے میں نے ان ساتھ کبھی تلخی نہیں کی نا خان ہے تلخی کیا کرنی ہے وہ سنا خان ہے کیونکہ وہ آپ کے سٹارٹنگ پینل سے موجود تھے لوگ سننے کے لیے آتے اچھا آپ کو لگتا ہے کہ حاجی صاحب کی وجہ سے محفل کا گراف آپ کا بننا تھا اب یہ مجھ سے اولٹ سوال ہو گیا ہے میں آپ کو اگر صحیح بات پوچھیں گے اس میں نیگٹیب نہ لیجئے گا پیزٹیب بھی نہ لیجئے گا زیادہ نیگٹیب لیجئے گا اس دفعہ رش زیادہ تھا جب وہ نہیں تھے الحمدللہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں میں نہیں سمجھتا اس نور کا سما پہ اب اتنا کرم ہو چکا ہے سرکار مدینہ کا خصوصی طور پہ سبحان اللہ وہ اب یہاں بات رکھنے والی نہیں ہے کون آیا ہے کون نہیں آیا صحیح جو آتا ہے بسم اللہ ہم بلائے اب بھی بلائے پھر بھی عزت دیں گے بلائیں گے اب ان کی مرضی ہے وہ آئین آئے یہ ان کی اپنی مرضی اچھا ایسا میں کچھ بھی پوچھ سکتا ہوں آپ سے پوچھیں جو مرضی جو دل کرتا ہے میرا دل کرتا ہے دنیا جان کے جو مرضی آپ میں ڈانڈ بھی سکتے روک بھی سکتے مسئلہ نہیں ہے اچھا عویس بے کی ڈیمانڈ ہوتی تھی کچھ جی عویس بے کی ڈیمانڈ ہوتی تھی ڈیمانڈ تو ذرہر ناتخان کی ہے ان کی بھی ہوتی تھی کتنی ہوتی تھی لفظوں میں بتائیں گے نہیں بتائیں گے یہ نہ پوچھے تو بہتر ہے یہ درانچہ نہیں مناسبی لگے گا ورنہ میں بتانے بھی مجھے کوئی عرج نہیں ہے میں بتا بھی ڈیمانڈ کا تو کوئی ایشو نہیں تھا نہیں ڈیمانڈ کیونکہ مجھے مجھے نہ یہ پوڈکاسٹ کرنے کا آنے کا یہ ایک پہلو میرے ذہن میں تھا کہ میں نے کہا ویس بھائی کا تھوڑا سا ہو رہا ہے تو لوگوں نے یہ کہا کہ شاید کوئی اس چیز کا کوئی ایشو ہے کہ حاجی صاحب نے نائی کی یا انہوں نے مانگے نہیں لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے لوگوں کی اتنی سوچ نہیں ہوتی جتنا میں ان کو دیتا تھا پھر ڈیمانڈ کا مسئلہ نہیں ہے کوئی جو مسلکن یا کوئی سمجھ لیں جو بھی ان کی اپنی مجبوری تھی ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کیا پہلے ٹائم کیا پچھلے سالے پچھلے سالے کہا پھر روٹین میں جیسے جیسے لگے رہتے ہیں اینڈ تک پوسٹر بنانے سے پہلے ہم نے ان کو کہا ان نے جواب گول مولی دیا جو ان کے کوارڈینیٹر ڈائریکٹ میں نے کبھی ان سے نہ کیا ہے اچھا ان کے پیئے ہیں بہت سارے پیئے ہیں پیئوں کا یہ اصل تماشہ ہے جو تماشہ ہے نا لہور میں ایک شوہب صاحب ہے وہ اصل تماشبین ہے اصل مسئلہ ان کا ہے وہ مسئلہ کرتے ہیں وہ میرے ساتھ دوستی زیادہ کرتے ہیں یہاں عبدالقدیر صاحب ہے وہ شریف آدمی ہے اسلام آباد والے اچھا ہر علاقے میں اپنا اپنا سیسٹرٹ ہے اپنے اپنے ہے فیصل آباد میں آ رہے ہیں کراچی میں آ رہے ہیں لیکن یہاں کا جو عبدالقدیر صاحب ہے وہ بہت ہی نائی ساتھ میرے ساتھ دوستی شوہب صاحب کی زیادہ ہے جس کی وجہ سے نہیں آئے ہوئے اس بھائی اچھا مجھے پتہ ہیں بزارتے خود آئیس بھائی کیسے ہیں بہت اچھے انسان ہیں غرور تکبر تو ہے لیکن اچھے انسان بہت اچھی پڑتے ہیں ہمیں پسند ہے اچھا میں طرح ایک اور طرف آتو لوگ کہتے ہیں جو بندہ نور کے سماح میں آگیا وہ ناتخان ہٹ ہے یار یہ برینڈ تو ہے الحمدللہ بلکل ایسا یہ منڈی ہے میں کہتا ہوں منڈی ہے یہاں جو آگیا جو آگیا الحمدللہ اچھا کہتے ہیں کہ جو بندہ اگر نواز گوندل صاحب چاہے تو کوئی ناتخان اوپر نہیں جا سکتا وہ ہو جائیں تو کوئی بھی ناتخان اوپر جا سکتا نہیں یہ سب کی غلط فہمی ہے میں نے کبھی ایسا نہ کبھی سوچا ہے نہ میری سوچ ہے یہ لوگوں کی اپنی سوچ ہے گوندل صاحب فلان اگر محفل میں فلان ناتخانیں نہیں آنا اگر نواز گوندل صاحب نے کہہ دی کہ وہ ناتخان نہیں آئے گا یہ دیکھیں کچھ ایسی جگہ ہو جاتی ہے یہ اس وقت کا محول ایسا ہے اس وقت کا ایک محول آیا جیسے میں آپ کو بتا رہا ایک محفل پیچھ دے دنوں میں ایک بندے نے ہماری محفل کے دوران ہونے والی تھی کچھ جیسے اس سے میری تلخی ہوئی تو اس نے محفل ناتخی اوپر کراس لگایا یہ ابھی حالی کی بات ہے حالی کی بات اور آپ کے درینہ دوست ہیں وہ درینہ دوست ہیں ملک عرفان ہے یا دوست کیا میں کوئی چھپا کے اسے در کے بعد تھوڑا ہی کروں گا عرفان ہے جس کو ساری زندگی ہم نے اس کی محفلوں میں ہم جا کے جاتے رہے ہیں اس کو سجواتے رہے ہیں پیسے پلے سے دیتے رہے ہیں سوڑ کے پیسے ابھی تک بھی نہیں دیتا وہ اس نے تسلیم سامری کے پیسے ابھی نہیں دیئے نور سلطان کے بھی نہیں پیچھلے کئی جب سے کرواتا تھا چھوڑے یہ تو لمبی بات ہو جائے گی نا پھر اس نے محفل پر جب کراس لگایا نا وہ مجھے ہمیں تکلیف ہوں آپ کا دل دکھا دل دکھا کیا محفل نات اس کے اوپر میں لکھا ہے تائیدار ختم نبوت زندہ بات اس کے اوپر اس نے کراس لگایا ان کا کیا موقف تھا کس وجہ سے انہوں نے کیا یہ وہ ایک نا لاہور میں ہمارے ایک دوست تھے تحریک تحریک اوپر لکھا ہو تحریک لبیک یا رسول اللہ لبیک کہ جو یہ ہے نا اس کے اوپر اس نے کہی لگا یک دو نکتے ہیں نا اس کے اوپر اس نے لگا دیا نور کے سامان پوسٹر ٹھیک ہے تو مجھے اس نے فون کیا یہ نیا نیا بھی شامل ہو گیا ہے یہ مسلم لیگ کا کپڑے دھونے والا تھا اچھا ہاں جوتے اٹھانے والا تھا ان کے صحیح تو وہ بولتا ہی تھا مسلم لیگ مسلم لیگ مسلم لیگ بات سنتا ہی نہیں تک کسی اور کی اب یہ ادھر شامل ہویا ہے تو اس کو اس دن بہت تکلیف ہوئی تو میں نے اس کو کہا مجھے اس نے فون کیا میں نے کہا یار اس میں کون سا کفر ہو گیا ہے یہ کہ دو نکتے پہ اگر پوسٹر لگ گیا ہے اور ڈیٹھ بھی گدر چکی ہے جب بھی ہمارے بچے پوسٹر لگانے جاتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی پوسٹر کے اوپر پوسٹر نہیں لگا کچھ بھی ہو جائے نا نہیں جگہ آپ آگے لگا دیں نا کون سا پاکستان میں جگہ کم ہو گئی ہے یہ پوسٹر آپ کے زیادہ ہو گئی ہے جہاں سفر کرتے ہیں نور کے سما کے پوسٹر نظر آیا الحمدللہ ہم نے کبھی بھی کوشش نہیں کی کسی ڈیٹھ جس کی رہتی ہو ہاں کہا ہے کہ اگر ڈیٹھ گزر جائے تو پھر پوسٹر کے اوپر پوسٹر لگا ہمارے اوپر بھی لوگ سارے لگاتے ہیں ابھی بھی جائیں گے تو سارے لگے ہوئے وہ ایشو نہیں ہے آپ کی کون سی ایسی آدات سے لوگ نراز ہونے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو موکہ ڈھونڈتے ہیں بس میں منافقت میرے سے نہیں ہوتی اس وجہ سے تکلیف ہے پھر تو بے شک ہو نا میں موہ پہ جو بات ہے میں موہ پہ کہوں گا میں نے ابھی ملک کے بارے میں کہہ دیا نا جو کہنا تھا اوپیس کے بارے میں کہنا تھا کہہ دیا مجھے کسی سے وہ نہیں ہے کہ میں کسی سے نہ ڈکتا ہوں نا منافقت نہیں ہوتی نا اچھی بات ہے اس میں تو برداشت ہوتا ہے منافقت نہیں ہوتی لوگ کہتے ہیں نا اتخان ویسی تو پیسے مانگ رہا تھے نور کی سما میں پیسے دے کر آنے کو تیار ہوتے ہیں نہیں آج تک کبھی ایسا نہیں ہو یہ کچھ اور چیزیں ہیں اور جگہ کی پنڈی کی مشہوری ہے اچھا جو وہ اسی اب میں نور کا سما کی طرف جاؤں گا تو پھر اچھا نہیں لگے گا وہ ہے بندہ وہ لیتا ہے پانچ سو ہزار رپے بندے کے نام ڈالنے کے لیے ناات نہیں پڑھا نہیں اس نے خالی نام لکھنا ہے وہ جی سکس کی طرف ادھر وہ ہوتا ہے وہ سکس روڈ کی طرف ٹھیک ہے ایک پرگرام ہوتا ہے ادھر یہ پرابلم ہے آج سمجھ ایک بات بتائیں نور کا سما اورگنائز کرنے میں محبت عشق اور لوگوں کو اویرنس اور دکھاوا ان چار چیزوں میں آپ کو کیا چیزیں لگتی ہے کہ میٹر کرتی ہے آپ کے نزدیک یار اصل تو ہے پیار کی چیز لیکن دکھاوا دکھاوا اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتا چلے یہاں کیا ہو رہا ہے ہم کس لیے کر رہے ہیں دکھاوا صرف اس لیے ہے ورنہ اور دکھاوا اس میں کوئی نہیں ہے ذات کا دکھاوا نہیں ہے میرے اس میں کئی میری تصویر نہیں دیکھیں گے میرے پوسٹر پر کئی میری تصویر نہیں ہوتی لوگ تو اپنی بڑی بڑی پوسٹر ہیں اپنے سارے لگاتے ہیں میرے بچوں کی ہوتی ہیں یہ نیچے وہ حمزہ ہے پیٹا اس کی ہے محسن کا دو بچوں کی فرید اور مصطفیٰ کی ہوتی ہیں میری تصویر نہیں صرف اوپر لکھا ہوا ہے زیر نگرانی ایک کونے میں ایسا ہے مجھے آج تک کبھی شوق نہیں ہوا لوگ میری تصویر لگاتے ہیں لیکن میں ان کو کہتا ہوں میرے بانی کریں میرا شوق نہیں ہے اگر وہ کہتے ہیں ہماری مردی ہے میں پھر قتم لگا لیں کتنا خرچہ آیا تھا پہلی محفل جب آپ نے کروائی تھی دیا ہے نا سرکار مدینہ نے دیا ہے اپنے ان پر کروا دیا اپنے ان پر اپنے ان پر کوئی کسی سے کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا میں نے کسی سے پیسے آج تک مانگے ہوں کوئی بندہ آئی توٹلی محفل کا خرچہ توٹلی الحمدللہ نمبروں میں بتا سکتے ہیں ایک محفل کا کتنا خرچہ ہوتا ہے عمومن یہ اویرنس کی بات ہے اویرنس کی بات ہے لوگ تو پانچ ازار چندہ کر کے کر لیتے ہیں محفل ٹھیک ہے مجھے اگر وہ مالکوں نے جتنا دیا ہے میرا دل کا تھا اس سے زیادہ خرچہ کرو لیکن اس میں اب یہ بناوٹ آجائے گی میں کہوں اتنے پیسے خرچتا ہوں یہ نہ کریں فگر نہ پوچھیں لیکن میں اپنے دل سے کرتا ہوں کہ جہاں دو روپے کی بات آتی میں کہتے ہیں چار روپے لگے بس میرا یہ ہے کون سا نتخوان سب سے پس اندیدہ رائے پورے عرصے میں وہ فوت ہو گیا خالد بھائی خالد اسنین خالد جس کا نامتا خالد بھائی کی جی کوئی یادیں خالد بھائی کی تو اٹھاتا نہیں کسی کو اپنے در سے بس میرا دل کر رہا تھا جب بھی وہ بیٹھے پڑھنے میں یہ سنتا رہوں ان سے اور بڑی ناتیں ہیں ان کی بہت کوئی ایسا واقعہ زندگی گزارنے کوئی ایسا سفر کوئی ایسا واقعہ کوئی حساد دینے والا یا اولاد دینے والا بس وہ ان کے ساتھ اب یہ مشکل ہو جائے گا میرے لیے اچھا خالد بھائی کا ذکر ابھی میرے ذہن میں ہے بہت سارے علمان ابھی پیچھلے دنوں وہ اس کے پر اعتراضات کیا کہ اپنے خالد بھائی کی تصویر رہ کر تو وہ یہ اور وہ فلاڈ امکان کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں کس طرح اس کو ڈیفینڈ کریں گے چونکہ تصویر کہتے ہیں کہ شرن جو ہے سامنے راکھ کے اس کو اترامن سامنے نہیں رکھنا چاہیے ٹھیک ہے تو ہم نے اس پر سوری کر لی ایمپیٹر ویسا ہی بن گیتا ہے سارے کی کیونکہ آنکھیں نم تھی تصویروں کے موجودتی تو وہ ایک محول بن گیا چلیں جو بھی تھا ہم نے اس پر کوئی زد نہیں کی بجی ہم نے اچھا کیا ہے یہ کیا نہیں ہم نے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے ہم اس کے اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں اور آئندہ نہیں کریں گے ایسی ہاں ہاں تو اس کی چلائیں گے ساری زندگی چلائیں گے صرف تصویر سامنے نہیں رکھیں گے بس وہ ہم نے ان کی بات مانتے ہیں نخالد بھائی کے ساتھ آپ کا رشتہ کب سے جڑا یہ تقریباً تیسری محفل میں وہ آئے تھے تیسری چوتھی محفل میں سٹارٹنگ میں سٹارٹنگ میں شروع سے ان کا والا کلپ تو بہت وائرل ہوا تھا جس میں روفی صاحب صد میل کے انہوں نے گرہ بندے کی وہ محفل کوئی اور تھی اچھا وہ نور کا سمانی وہ جی ٹین میں محفل تھی وہاں پہ ہوئی تھی میں نے کو جی ویک چاڑھوے وہ پیچھے انہوں نے گرہ کی تھی وہ جی ٹین کی محفل تھی اپنی محفل میں نہیں تھی اچھا مجھے بتائیں کہ آج کل جو جو ناتخانی کی طرف لوگ لے کے جاتے ہیں اچھا انتخاب کلام انتخاب ناتخان آپ کس طریقے سے کرتے ہیں میاری نات کے حوالے سے یا کس کو ہم کہتے ہیں کہ اچھی سے اچھی نات پڑے دوست ہیں یہ بیٹھے ہوئی سارے ان کی بھی کچھ فرمایشیں ہوتی ہیں ہم پہلے اویس بھائی کو ایک لسٹ بنا کے دے دیتے تھے یہ کچھ میرے بچیوں کی خصوصی طور پر ہوتی تھی کہ یہ پڑھانی ہے پھر بلاوہ آیا ہے بلاوہ مجھے دربارے نبی سے میرے بیٹیوں کی یہ خاش ہوتی تھی تو وہ سنتی تھی اویس بھائی سے بابے سے روفی سے مطلب ہے یہ اس طرح ہے یہ دوست اسامہ بیٹھا ہے یہ ہمیں کچھ کلام بتا دیتے تھے مطلب ہے جس طرح یا اسی وقت یہ پڑھنا ہے سب کو ناتیں تو سب یاد ہیں وہی ناتخانوں نے وہی پڑھنی ہے جو اس کو ہٹ ہوتی کون سا جو ناتخان آپ کو نراض کر کے جاتا ہے ہمیشہ یا کبھی نراض کیا ہو کسی خانقاز اکیزی صاحب کو بنانا تو ایک پیر صاحب بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے نہیں نہیں یہ اس کا جواہ تو میں دوں سارے میرے ساتھ میں جس کو بھی وہ میرے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں سارے درگاہ شریف علیہ سارے ایک کال پہ نہیں اترامن میں ان کو جا کے ریکویسٹ کرتا ہوں کالش علی نہیں کالو مالا نہیں چکر میں کالو مالا ہوں نہیں میری یقات اتنی نہیں ہے میں ان کو جا کے ریکویسٹ کرتا ہوں حضور آپ نے تشریف لانی وہ کہتے ہیں بسم اللہ ہم آئیں گے جس کو بھی آج تک کر ہاں ایک بدے کی جو ہے نا وہ میں آپ کو ان کی بات بتانا لازمی سمیت ہوں وہ اپنے جو ہے نا عمران شاہ ولی صاحب صحیح میں نے ان کو اس دفعہ فون کیا وہ طرح تھوڑا سا میرے اور صاحب سے میں نے ان کو فون کیا حضور محفل نور کا سماعہ میں آپ نے آنا ہے کہتے ہیں یار اتنی تقلف کیوں کی ہے میں نے کہا جی کار دینے آنا ہے انہیں کہا یار تو چڑی کے ہاتھ بھی پیغام بھیج دیتا تو میں آ جاتا سبحان اللہ یہ ان کے ساتھ میری تھوڑی فریکنس ہے اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کی اپنے پیر خانے کا کوئی واقعہ مجھا سنائے اپنے پیر خانے میں تو میں جا کے پاؤں پکڑ کے کہتا ہوں حضور آپ نے تشریف لانی ہے وہ کہتے ہیں بسم اللہ جی ہم تو پرگرام شروع کرنے سے پہلے جہاں وہاں سے جا کے اجازت لیتے ہیں کہ حضور حکم فرمائیں ڈیٹ دے دیں ڈیٹ بھی دے دیں اور ہم نے یہ پوسٹر بنانے جانا ہے یا شروع کرنے لگے ہیں محفل پھر وہ بار بار وقتاً فوقتاً تشریف بلاتے جب ہم گراؤنڈ میں بیٹھ جاتے ہیں نا تو اس طرف ہی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیر صاحب تشریف لائے تھے مطلب ہے عزرائے مطلب ہے پیار مجی دعا کرنے کے لئے اچھا اس طرف سٹارٹ میں آپ کی محفل کے اندر کافی سارے ہوتے تھے ناتخوان بلتا کہ جو پورا پوسٹر آپ کا بھارا ہوتا تھا اب آہستہ اس طرف آپ نے کچھ چنیدہ لوگ کر لی ہیں اس کی کوئی خاص وجہ نہیں دس گیارہ سے اوپر نہیں ہوتے تھے کبھی بھی تس گیارہ بارہ میکسیمم ہوتے تھے اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ دو تین نقیب ہو گئے نا دو نقیب ہو گئے ایک دو مطلب ہے خطاب والے ہو گئے اس لیے وہ بڑا بڑا لگتا تھا زیادہ تو اس طرف مطلب پوسٹروں کی لوگ سیٹنگ کرنا اب زیادہ سمجھ گئے ہیں پہلے ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا تھا اب وہ سیٹنگ بہت اچھی کر لیتے ہیں کتنی ٹیم ہے آپ کی نور کے سما کی نور کا سما کی ٹیم ہے جو اوفیشلی آپ کی ٹیم ہے اوفیشلی تقریباً ڈھائیس تین سو بچے ہیں تو وہ جو اس دوران کام کر سارے پیڑ ورک ہوتے ہیں ان کا سارے اپنی محبت سارے اپنی کوئی ایک رویہ بھی ہاں وہاں جو چائے لنگر ہوتا ہے وہ ہے بس یہ وہ نہیں ہے یہ پیڑ محبت نہیں ہوتی پیڑ والی محبت ہوتی ہی نہیں ہے جہاں بھی پیڑ ہو جائے نا وہاں محبت نہیں ہوتی جو پہلا سوال تھا نا آپ کا جہاں سے آپ نے سٹارٹ لیا ہے وہاں محبت نہیں ہے وہاں صرف پیڑ ہے کتنی محبت کرتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ بہت زیادہ پوری دنیا سے پوری دنیا سے کوئی ایسی کال بہت زیادہ بہت زیادہ کالیں بھی آتی ہیں وہاں سے فون کر کے کہتے ہیں جی ما شاء اللہ جی ہمیں بہت مزہ آیا جی محفل چھونکے بس میرے پیسے پورے ہو جاتے کبھی کسی ری منات خوان نے خواہش کا اظہار کیو کہ مجھے موقع دیا جائے یہ دو ہزار ہوئے کس کس طریقے سے ریکویس ہوتی ہے یہ بہت زیادہ بہت زیادہ پریشان بھی کر لیتے ہیں ڈھائی بجے رات کو تین بجے سوے فون آ جائے کہ جی ہمیں بھی مربانی کے ہم نے بھی پڑھنا ہے میں نے کہا تین بجے کے بجائے صبح گیرہ بجے بھی کر سکتے تھے پوچھ لیتے لیکن وہ کہتے ہیں آج صاحب اس ٹرم شاہد فری ہو گئے ہاں فری ہوں گے یا عوازار ہو کے کہیں گے کہ اگلی دفعہ آپ کو رہ لیں گے آج صاحب میرے سامنے ماشاء اللہ بڑے خوبصورت تاج موجود ہے یہ اس سال کا لگ رہا ہے میں چاہتا ہوں اپنے ہاتھوں کھولیں کامرے میں بس ملکہ نہ کھولیں بسم اللہ بسم اللہ یہ ماشاء اللہ گولڈ گیا جناب آج صاحب جی گولڈ ہے جی الحمدللہ پیور گولڈ ہے تو بنانے والا خود جولر ہے کون ہے جناب صاحب یہ حمزہ نعیم صاحب ہے لہور سے میرا بیٹا ہے یہ اس دفعہ اس نے یہ محبت پیش کی تھی یہ جناب جی تاج ہے ماشاء اللہ آج صاحب کو جو پیش کیا گیا اس دفعہ یہ اس سال والا ہے دوہزار تئیس والا یہ دوہزار تئیس والا یہ جو ہے نا یہ محبت پیش کی تھی حمزہ نعیم صاحب چھوڑا سوپر گریں آج صاحب یہ چیز واہ واہ یہ محبت کے چھوڑا سا یہ گولڈ ہو یا کچھ بھی ہو یہ ہیپیور گولڈ ہے الحمدللہ لیکن وہ خود بناتا ہے اس کو ساری چیزیں پتا ہے کیا کرنا ہے وہ اپنے ہاتھ سے بنواتا ہے مجھے بتاتا نہیں ہے جب لے کے آتا ہے تو پھر کہتا ہے دیکھ کے آپ کو پسند آیا یہ نہیں آیا تو پسند تو پھر توفہ تو توفہ ہی ہوتا ہے یہ والا چیک کریں یہ نور کا سوال یہ پچھلے سال کیا ہے یہ پچھلے سال کیا ہے ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت آج صاحب یہ بھی یہ جناب یہ پچھلے سال آیا تھا نور کا سوال سعاد جناب جی اپنا میرے خواہد سے یہ زرکون بھی لگے ہوئے ہیں کچھ لگا ہوئے ہیں اس کی اپنی محبت ہے یہ اس کی محبت ہے ان چیزوں کی کبھی سارے سلسلہ میں حضوری ہوئی ہو کیسی کیسی حضوری یہی ہے کہ جب محفل کے بعد سرکار اپنے گھر بلا لیتے ہیں بچوں سمیت کہتے ہیں آجو یہ حضوری ہے ہر محفل کے بعد ہمرا شیل ہر محفل کے بعد اس دفعہ شاید تھوڑا سا ایک ایشو ہے وہ میں نہ جا سکوں لیکن پھر بھی ابھی کوئی پتہ نہیں ہے اور حضوری تو ہے یہ میرا دل تڑپ رہا ہے کونسا ٹائم ہو کہ میں چلا جاؤں اڑ کے چلا جاؤں بچے نہیں جا سکتے جس کی وجہ سے میری تھوڑی سی شاید اللہ پا خیار کرنے گا اللہ پا خیار کرنے گا اچھا مجھے بتائیں قرآن دازی کا کیا سلسلہ ہوتا ہے اس کے اندر جو آپ چیزیں انانس کرتے ہیں وہ تو سر ٹوٹلی جو اپنے باکسز رکھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی آپ کی طرف سے ہوتا ٹوٹلی جی بالکل اس دفعہ کتنے عمرے کا ٹکٹ تھے اس دفعہ جو انانس کیا تھے وہ پنترہ تھے ٹھیک ہے سول ماں بھی میں نے ایک لڑکے کو دیا تھا اس تارو ماں میں نے اپنے ایک ڈرائیور کو دیا ہے چونکہ پرانا خدمتگار ہے اچھا اس کی تصویر کشی کی تھی تشلیم سابری نے کہتا ہے میں نے پنترہ سال سے تو میں بھی دیکھ رہا ہوں مطلب وہ صحیح خدمتگار ہے ہم نے کہا اس دفعہ اس کو فل پیکج دے کے گھر اس کو ساتھ لے جائے اس دفعہ آپ نے پیکج دیا یا جسٹ ٹکٹ دیا اس دفعہ ٹکٹ دیا سارے ویسے تو عام ٹکٹ ہی دیتے جو پچھلے محبت رمضان میں دیتے رہے ہیں وہ پیکج ہوتے تھے اب جو وہ دیئے ہیں وہ ٹکٹ دیئے ہیں اور موقع پھر دیئے ہیں سب واہ واہ اچھا میں ایک پرسنل کوسن کر سکتا ہوں جی سارے کریں source of income آپ کا کیا یہ بتائیں source of income میں ٹھکداری کرتا ہوں اپنا construction کا کام کرتا ہوں ٹھکداری بھی کرتا ہوں کس level کی ہو رہی ہے باہر میں بھی آپ کے overseas بھی کام کر رہے ہیں نہیں overseas میں نہیں کرتا پاکستان میں یہ سارے تو یہ سارا سسلہ وہی سے ہوتا ہے وہی سے ہوتا ہے اور میرے بعد کوئی نہیں میں تھوڑی بہت گندم جیڑی ہے کھان باست ہے آپ کی زمین میں سے آ جاتی ہے یا کنوں مالٹے آ جاتے ہیں باقی جو ہے نا وہ income جو جس کو کہتے ہیں زمین داری میں آپ کو پتہ ہی ہے اتنی نہیں ہوتی کیونکہ لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا سلانہ اور اس کے علاوہ آپ کی ایک دو چار محفلے اور بھی ہوتی ہیں جس میں آپ پورا contribute کرتے ہیں تو ٹیم کا کوئی ایسا لڑکہ کوئی ایسا بندہ جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو محسن رب گندل میرا بیٹا ہے وہ پسند ہے بس وہ بیٹا ہی ہے بس ان کے ساتھ تو بہت بڑی ترجٹی جو انسی بس یہ تو اللہ کی یہ پچھلے یکم کو ان کے والدہ کی تھی برسی تو وہ مجھے بھی بہت شاکنگ ہے وہ بیٹا بھی میرا کمال کا ہے اب اس کو اللہ تعالیٰ اس کو سبر دے بس یہی نور کے سماع سے جڑی کوئی ایسی بات جو آپ نے آج تھی کسی سے شہر نہ کی ہو کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسی چیز جو آپ کہتے ہیں میں آج جو لوگوں کو سامنے بتا دوں کہ یہ کس چاہ جی پھر اگر پوچھنے پہ آتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں شروع شروع میں مطلب ہے اتنے نہیں تھے ہم لو پیڑی تھے اتنے کوئی بڑے نہیں بہت بڑے زمیندار کوئی زیرو سے سٹارٹ کر کے یہاں پہنچے تھے تو میں ٹھیک داری کرتا تھا صحیح سڑھیے میں بل فس گئے محفل شروع کرنی ہے ایک تہیہ کیا ہوئے مجھے گھر بھی بیچنا پڑے گا اگر میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہے میں گھر بھی بیچنا پڑے گا تو میں بیچ کے محفل ضرور کرواؤں گا ٹھیک ہے ہوا یہ کہ میرے پاس پیسے نہیں اتنے کہ محفل محفل صحر پہ آ گئی ہے اللہ اکبر ایسا کرم ہوا رات مجھے فون آیا سیڈیے سے میں نے کہا صبح آپ نے بھی لے آؤ صبح پیمنٹ ہوگی جو چھ مہنے سے رکے ہوئے تھے نہیں ہو رہی تھی پیمنٹ تو صبح پیمنٹ ہوگی میں نے کہا آؤ لے جو کروڑا روپے کی پیمنٹ ہوئی میں نے محفل وہ بھی کروائی مطلب بات کرنی کہ یہ ہے کہ یہ ہے نور کا سماں کی اپنی خاصیت مجھے کبھی بھی محفل سے پہلے ضرور میری پیمنٹ کہیں نہ کہیں سے آ جاتی نہیں بھی ہوتے نا موقع پہ تو اس وقت ایسا کرم ہو جاتا ہے مدینہ والے بادشاہ کی کرم نوازی ہے وہ بڑے لجپال ہیں بہت ہی لجپال ہیں بڑی لجپالی کی آج تک مجھے کبھی ایسا نہیں ہوا باقی میرا بیٹا محسن ہے جب کبھی ضرورت پڑتی وہ کہتا ہے ہاں جی کتنے میرے میرے اس سے مطلب ہے بزنس ٹھیک ہے جائنٹ بزنس ہے ٹھیک ہے تو اس دفعہ بھی ہر چیز ہوئی الحمدللہ اس نے کہا یہ جو کرنا ہے کریں کھل کے کریں آج صاحب کبھی کسی نے آپ سے جیلسی کا اظہار کیا مقابلے بازے کیا صاحب کے ساتھ یہ ایک تو نہیں ہے پیر نصیر الدین صاحب فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ جی پیر محر علی شاہ صاحب کو نا ان کے مرشد تھے تونسہ شریف والے آج 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 وہ جب آتے تھے وہ کہتے ہیں مہران محر علی شاہ صاحب کو مہران کہتے تھے کہتے ہیں مہران اللہ کرے تیرے حسدین دنیا جو بہت زیادہ ہو نا کہہ جی حسدین بھی اونا دی ہونگیت جنتے بھی چکو جو ہوئے گا جنتے بھی چکو جو نہیں ہو نا دہ حسد کون ہوئے گا یہ واقعا تو اس وقت سے حسدین میرے بہت ہیں میرے سے بہت محبت کرتے ہیں ایسے بہرحل چلے میں یہ اچھا نہیں ہے چلے بہرحل اللہ ان کو حدایت دے جو بھی حسد کرتے ہیں جو منافقین ہیں وہ نہ ہو حسد تو چلو کوئی بات نہیں آپ کو بتاؤ پتہ ہیں آپ کو یہ سننے میں ملتا ہوگا کہ نہیں ہر علاقے میں وہ لوگ مزاخن کہتے ہیں ایک ہوتا ہے ہر علاقے میں ایک چھوٹی چھوٹی محفلے ارگنائز کرنے والا کہتے ہیں تو اڈا ہے گوندل بڑھا پھر نہیں اس کی بارے میں آپ کیا کہیں گے سر کئیوں نے بڑھنا دی کوشش بھی کیتی ہے وہ نظر ناموں نشانی مٹ گیا میں پہنچ گیا میں یہ کہنا نہیں چاہتے ہیں میں پہنچ گی ہوں بار اللہ بات وہی ہے جو موں پہ آگئی یہ مجھ سے نکل جاتی ہے کہنا نہیں چاہیتا وہ ختم ہو گیا جس نے بننے کی کوشش کی طرف آتے ہیں کہ مجھے بھائی نے کہا تھا اب میں جتنے میں نے سوال کینا خدا رہا اس کے انتر میرے ایک سو دو سوال میرے اپنے تھے باقی وہ تھی میں نے جب جن جن کو بتایا کہ میں نے آج صاحب کی پاس جانا انہوں نے جو جو مجھ سے باتیں کہیں میں آپ کو امانداری سے ہر چیز بتاؤں گا جزاکاللہ اللہ کو حاضر ناظر جان کہ مجھے جھوٹ بولنے اور یہ انہوں کی بیو کہ جب میں ہوں آج صاحب نے مجھے ایک بات کی کہ جو دل کرتے بیٹا آپ پوچھیں میں آپ کچھ بات دیں بلکہ آن کیمیرہ میں کہتا ہوں کال بھی کسی کو مسئلہ ہے تو وہ پوچھ لیں مجھ سے مجھے کیا مسئلہ ہے مجھے جھوٹ بولنے کا تو کوئی ضرور تھی نہیں ہے اچھا ایسا مجھے بتائیں کہ سٹیج کے طرف میں آنا چاہ رہا تھا کہ سٹیج کے اندر جو ہے سٹیج کے اوپر بھائی کا سوال تھا کہ جو آپ ایک لاکھ روپیہ پانچ سو کے نوٹوں کی صورت میں یا ہزار کی نوٹوں کی صورت میں یا پانچ ہزار کے نوٹوں کی صورت دیتے ہیں آیا کہ ایسا ہو سکتا اشکہ مظاہرہ کہ جاتے ہو اس کی جیب میں ڈال دیا جائے سٹیج پہ نہ دیے جائیں کیوں بجا بس پیسے میرے آپ نے میرا اپنا انداز ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس وقت جو ہوتی ہے جو حضور کی تعریف کر رہا ہے ہمیں وہ پھر شیر پسند آ گیا ہے ہم نے اس کی خدمت کر دی ہے وہ جاتی تفہ دے دیں گے تو اس طرح تو وہ خرات ہو جائے گی اس کو اس وقت اس کی نات کا صدقہ دینا ہے صدقہ دینا ہے نات کا صدقہ صدقہ کوئی نہیں دے سکتا کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا حضور کی تعریف کا ایک لفظ کا کوئی قیمت نہیں ہے لیکن وہ یہ ہوتا ہے ہمیں پیار آتا ہے یہ اچھا پڑ رہا ہے حضور کی تعریف کارشیر لگ گیا تو دے دیا ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ آپ نے پانسو کنوٹ نکالا ہے تو کسی نے اٹھ گئے ہزار کے بھی نکالا ہے پھر آپ نے پانسزار کے بھی نکال لی یہ کیا ہوتا ہے یہ چلو کوئی بات نہیں ہے یہ اللہ اور اس کو اور دے میرے ساتھ جو بھی ہوتا ہے اس کو اللہ اور دے اچھا سٹیج پر مقابلہ بازی تو نہیں ہوتی نہیں ہوتی میری کسی سے مقابلہ بازی نہیں میرے ساتھ میں سے وہ ہوتے ہیں مقابلہ بالے نہیں ہوتے صحیح وہ کئی کئی کسی ایک دو جگہ ہوا ہے تو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ان کو بھگایا ضرور ہے اچھا بھگایا جی اچھا لوگ چاہے اس وقت جو بھی ہوا ہے چشتی ہوں نا چشتی سابری ہوں وہ تو ہے جلال غصہ ہے منافقت نہیں ہے بدتمیز نہیں ہوں غصہ ضرور ہے بدتمیز نہیں ہوں اچھا لوگ کہتے ہیں کہ گوندل صاحب اگر چاہے تو کسی محفل کو پار لگوا دیں اب یہ حضور کی محفل ہے میں اس کے اندر زیادہ انٹریفیر نہیں کروں گا لیکن چاہے تو محفل نہیں میں نے کبھی ایسا نہیں کہا لیکن یہ ہوتا ہے یہ نا ہر بندہ جو ہے نا جو بندہ ہماری محفل پر لائن لگا دے تو میں اس کے اوپر لائن لگا دوں گا بندے کے اوپر تھرینڈ کر رہے ہوں ہاں میں کر رہا ہوں اس میں کیا مسئلہ والی بات ہے میں کوئی ڈرتا نہیں ہوں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں ٹھیک ہے کوئی اس سے زیادہ نہ جاؤں لوگ اٹھ پس کرتے ہیں آپ کرتے ہیں بہت کرتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں میں نے اس کے لیے زندگی لگائی ہے سر میں نے اپنی پوری جوانی اس محفل اناد کے لیے لگائی ہے ٹھیک ہے پہلے چھوٹی ہوتی تھی جب سے میں نے اپنی شروع کیے دوہزر پانچ سے تو پھر تو مطلب لیول ہی ہو رہا ہے میں نے ہر محفل میں کوشش کی ہے لوگوں کو اپنے پاس سے وہ کہتے ہیں جی فلان آتھ خان جو ہے نا اس کی فیض زیادہ ہے تو آپ مربانی کہا دیں میں نے کہا جی بسم اللہ آ جائے گا چھوڑ دیں کوئی بھی ہے جب بھی کسی نے کہا ہے میں نے اس کے لیے انکار نہیں کیا آ جائے گا اس کے دوست بھی گواہوں گے ادھر بیٹھے بھی ہوں گے کیا ایسا کہتے ہیں ان کو کال کر کے کہ وہ آ جاتے ہیں نہیں ان کو فون کرتے ہیں بھائی آئے ان کو تو پتا ہے بیمیٹ ہونی ہے جی ان کو یہ تو نہیں ہے بجی اچھا ناکھان مد مانگتے ہیں پیسے کھل کے میرے سے آج تو میں آپ کو سچی بات بتا ہوں ایک بندے کے سوا میرے ساتھ کبھی نہیں کسی نے ایسا کہ بجی اتنے پیسے لینے ہی ہے تو ایک بندہ وہ کون ہے وہ میں اس وقت میرے ان سے کنٹرائڈکشن ہے تو میں اب نام لوں گا تو اچھا نہیں ہے تو اس کو رہنے دیں باقی جتنے بھی ہیں وہ کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا جی پیسے دیں گے تو آئیں گے اتنے دیں گے تو آئیں گے میں ان کو فون کرتا ہوں جی فلان جگہ محفل وہ آتے ہیں ہم ان کو خدمت کر کے بھیجتے ہیں راضی کر کے بھیجتے ہیں الحمدللہ صحیح ٹھیک ہے ایسا آپ کوئی اپنے چاہنے والوں کو اپنے پیار کرنے والوں کو اگر اس بندے کے ساتھ میری اس وقت نہ لڑائی ہوتی تو میں ضرور اس کا نام بھی بتاتا بہت زیادہ لڑائی ہے مطلب مطلب اس وقت میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہ رہا کہ میں اپنے زبان کو پلیت کر لوں گا اس کا نام دیکھتے یہ شکست اگر آپ چلیں برانے دیں مجھے کیا اس کے باپ سے ڈرتا ہوں میں کسی سے چلے اللہ باپ خیر کر کے اچھا میں چند ناتخانوں کے نام لوں گا آپ نے محبت کا بھی ظاہر کرنا ہے جو جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں سارے ناتخانوں کے نام لوں گا جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں اس کے لیے محبت ہے غصہ ہے ایڈوائس ہے کچھ بھی ہے جنب عویس بھائی سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ جی بہت بڑا ناتخان ہے اللہ نے اس کو نوازہ ہو گئے یوسف مہمن صاحب یوسف مہمن صاحب ہماری جان تھی بل بلے مکشستان تھے صدیق اسمائل صاحب صدیق اسمائل تو ہماری روح ہے اس دفعہ بھی آئے تھے الہود خرچید احمد صاحب انتقال کر گیا چونکہ میں نے ان کو بلوایا نہیں ہے پسند اچھے تھے ناتخان زیادہ سنا نہیں میں اس لیے نکاری بھائی زفر کاشمی صاحب ان کو دو تین دفعہ بلایا فاصلوں کو تکلف ہے پچھلے دنوں میں انہوں نے کسی نے بدبخت نے ان کے بارے میں غلط رپورٹ کر دی تھی کہ فوت ہو گئے ہیں لیکن وہ فوت نہیں ہو ابھی بھی دندہ ہے وہ شاہر امزاز پرانسویشن کر رہے تھے خالد بھائی کے بارے میں خالد بھائی ہماری روح ہماری جان ہمارا دل ہمارا سب کچھ تھے جس محفل میں نہیں ہوتے تھے ہمیں مزہی نہیں آتا تھا سچی بات پوچھے سارے بھی ہوتے تھے ہم نے جو سننا ہوتا تھا شوق سے سننا ہوا تھا وہ ہم خالد بھائی کو سنتے تھے دوسرے دوست ہمارے سارے ہم سب کچھ سنتے ہیں لیکن وہ جو دل کی گہرائیوں سے ہوتا ہے نا بندہ جب وہ پہلا لفظ اٹھاتے نہیں تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے بس وہ ایسے لگتا تھا ادھر آکے سٹ لگی ہے چوٹ لگی ہے زور کی بس جب سے وہ گیا ہے محفلوں کی وہ رونک وہ بہار چلی گئی وہ بزاتے خود ناتخوان نہیں کے علاوہ وہ شخص کیسا تھا وہ شخص بھی کمال کا تھا وہ کیا کرتا تھا وہاں سے فون کرنا ہم نے کہنا بھائی ہم آ رہے ہیں آپ کی طرف کہتا اچھا پھر تکیانہ پرگرام بنا لیے وہ بکرا پھر تیاری کر کے پھر تکے یہ وہ سارا کچھ تیار ہوتا تھا وہ ایسی شخصیت ہماری میں نہ کسی محفل میں بھی اس کی ایک بات بتاؤں آپ کو چھوٹی سی اس کو کسی بندے نے میہن والی بھلا کے نا لفافے میں پانچ ہزار ڈال کے دے دیا کل چپ کر کے لے کے آ گیا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بیس ہزار کا پٹرول ڈالا ہے وہ ایسی شخصیت تھی کوئی اور ہوتا ناتخان تو باہر کھڑا ہو کہ کہتا جس کی میں بات بتا رہوں وہ بات کھڑا ہوتا تو کہتا جی ایر تو اتنے دی ہیں تو یہ تو تھوڑے ہیں زیادہ دیں اتنے دیں فلان فلان دیں اس طرح ہے بس خالد بھئی کے ساتھ میری ملاقاتیں ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں کنین صاحب کا شکیر دوں یا میں ابھی نات پڑتا ہوں تو بہت سری ناتخوان ایسے ہیں کہ میں جن کو کال کرتا ہوں ابھی بھی مطلب کہ وہ پانچ پانچ دن فون نہیں اٹھاتے ہفتہ ہفتہ فون نہیں اٹھاتے وعد خالد بھئی کہ نہ ان کے پاس میرا نمبر سیف تھا نہ ان کے پاس میرا تھا نہ میرا ان کے پاس میں نے کال کی پہلی بیل پر انہوں نے کال اٹھائی اور ایسے بات کیا جیسے روز بات کرتے یہ تو اس کا کمال تھا ہم تو ہم اپنی بات تو کرتے نہیں خیر وہ ہمارے حضرت تو وہ تھے کہ جب بھی کبھی کہا ہے بھائی یہ ہے انہوں نے کہا اچھا میں آج ہوں بس کوئی بات نہیں کرنی اچھا مجھے بات دیں حاج صاحب میں دوبارہ ناتخان کے طرف آنگا ناتخان جیسا سٹیج پر بیہیف کر رہے ہوتے ہیں یا جو کلامات کہہ رہے ہوتے ہیں وہ نات کے لیوہ بیک سٹیج بھی ویسے ہی ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے چونکہ میں خود میں خود ایک ناتخان ہوں یہ کدھر آپ چل پڑے ہیں نہیں حاج صاحب بتائیں اس طرف آ جائیں اس طرح نہ کریں مربانی فرمائیں اپنے کنڈکٹ کو بھی ٹھیک رکھیں اپنی زبان کو بھی ٹھیک رکھیں اپنے لے جا لے جا طریقہ کار سب ٹھیک کریں مربانی کریں یہاں لوگ ایسے ایسے ہیں بھائی جان کے ہم پہ تو اللہ کا کرم ہے سٹیٹ میں جو لوگ بچے محفلیں کراتے ہیں وہ چندہ مانگ کے محفلیں کراتے ہیں ایسے ہی ہیں ان کو میں نے بعض بڑی دفعہ میری ان سے لڑائی بھی ہوگی بچے یارے پیسے تھوڑے دیتے ہیں میں نے کہا جتنے بھی دیتے ہیں لے کے چلے جائیں اگلی محفل آوگے کسی بڑے کی حذر زیادہ لے لینا کیا ہو جائے گا کوئی فرق نہیں پڑ لیکن بارحال ہے تو ہے یہ مسئلہ تو ہے ایسے بھی ہوتا ہے کہ سٹیج پر آنے سے پہلے کہ آدھے پہلے پیمنٹ دیں پھر سٹیج پر جائیں گے میرے ساتھ تو کبھی نہیں زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا میرا پتہ ہے انہوں نے خالی نہیں بھیجنا دے کے بھیجنا ہے میرے ساتھ تو آج تک کسی نے ایسے کبھی نہیں کہا کراچی وغیرہ یہ وحید زفر قسمی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ پیسے آپ بجواہ دیں ٹھیک ہے اگر آج کسی نے آج تک کبھی نہیں کہا اویس بھائی کو بھی ہم نہ ایون تک کہ بڑی شخصیت ہے انہوں نے کبھی نہیں کہا ٹھیک ہے اچھا اپنا کاری شاید میں موسیٰ صاحب کے بارے میں کہا کریں گے اچھا انسان ہے لیکن لوگوں کی تعریف بہت کرتے ہیں آج کا تو وہ نات سے زیادہ بندے کی تعریف کرتے ہیں وہ تو دین ایمان تک لے آیا کہ یہ فلاں میرا دین ایمان ہے تو میں نے تو اس دفعہ اپنی محفل میں اس کو ٹوک کے کہا تھا بھائی اب خدا کے لئے اس وقت تو میں نے یہ الفاظ نہیں استعمال کی میں نے کہا کاری شاید آپ کو ایک پیغام دینا ہے یہ پیغام دینا ہے کہ حضور کی تعریف کرنی جس کے لئے آپ کو کہا گیا وہ اس طرف آپ آئیں یہ بندوں کی تعریف کرنا چھوڑ دیں اگر میری تعریف بھی کی تو پھر بھی کام خراب ہوگا لیکن وہ ایسا شخص ہے کہ ساتھ ہی اس نے میرے نور کا سما گوندل صاحب گوندل صاحب میں نے کہا یار میں نے ابھی آپ کو میسیج دیا ہے تو آپ نے اتنا بھی نہیں خیال کیا کہ میں نے کیا کہا ایک سٹیج پہ کھڑے ہو کے تو میں نے اس کے بعد بھی اس کو پیغام بجوایا اب میر بانی کریں اب اگر ایسا ہی کرنا ہے تو پھر ہمیں آپ کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے سرکار کی نات کے لئے آئیں اس سے بار پر تو کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں جی لوگوں کی تعریف کرنی کے لئے سٹیج پہ بلانی کے لئے پیرانے عظام کو ویلکم کرنی کے لئے لوگوں کو ویلکم کرنی کے لئے نقیب ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی نقیب کی یہ ہے کہ لوگوں کو ویلکم بھی کرے یہ بھی کرے فلام بھی آیا جو بھی آیا جہاں سے بھی آیا میرے جیسے نکمہ بھی آیا تو آ گیا نا جس سرکار نے بلایا تو آ گیا ہے کون سا کمال اس نے کیا ہے سرکار کی نات پڑھنے کے لئے آپ درود شریف پڑھیں اور سرکار کی نات شروع کر دیں بس یہ ٹرینڈ ہے اور اس کو الحمدللہ میں نے چھوڑنا نہیں ہے کسی کو یوں نہیں پڑھے گا وہ چلا جائے شباز کا میں فریدی صاحب انوانٹڈ پرسن اچھا بس مجھے بتائیں آپ کیسے یہ زمین مسئلشہ سا ماشاءاللہ وہ خالد کی بیک بون تھے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھے انسان ہیں میرے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں سب زیادہ تسلیم صابری تو ہمارا پائنئر ہے بہت اچھا انسان ہے ہمارے ساتھ تو پیار بھی ہے محبت میرا اس کا گریلو تعلق بھی ہے ملے گھر تک آنا جانا سارا ہے حیث صاحب آپ نے ماشاءاللہ سنت نبی بھی رکھی ہوئی ہے تو ان نات خانوں کو زیادہ پریفر نہیں کرتے جن کی مدباشرہ ہوں پراپر نات میں ڈھلے ہوئے ہو تو میرا خیال پھر کون سا ہے پتہ ہے نا آپ تو آپ بتائیں نہ کتنے ہیں دو ہی ہیں پھر ایک عویس قادری صاحب ہے تو ایک روفی صاحب ہے روفی صاحب تو پھر ایکسٹر آرڈر ہی ہے ماشاءاللہ اچھے پھر ایک بات ہے جو روفی صاحب جو دف یوز کرتے ہیں اور نات خان تو وہ جانجر اور پتنی چھن پھن کی آوازیں آتی ہیں اس کے اندر سے روفی صاحب کے دف میں اور دوسرے نات خانوں کے دف میں آپ کیا ڈیفرنس کرتے ہیں اور کس سے سرکار کی محبت میں ہم وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں بھول جاتے ہیں وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں وہ جو کر رہے ہیں سرکار کے نام پر ایکساتھ کر رہے ہیں ہمیں وہ قبول ہے سارا بستی ایسا بہت شکریہ ہم چیستی سابری ہیں تو ہمارا چلتا ہے تو ہم دھمال بھی ڈالتے ہیں ہم تو اپنے دربار چیستی دھمال بھی ڈالتے ہیں جب قوال پڑھ رہا ہو تو دھمال ڈالتے ہیں ہمیں تو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑھتا یہ لوگوں کب کسیوں کا اعتراض ہوتا ہے جی اس میں یہ ہو رہا ہے اس میں وہ ہو رہا ہے ہمیں مرشد نے سکھائی دی اصل کبھی کال آئی ہے کہ سب یہ آپ نے کام بہت غلط کیا آپ یہ کر دیا آپ نے فلان کر دیا آپ یہ کر لیں اصل میں یہ ہے نا ہے دیریکٹ مجھے کوئی نہیں کہتا اس طرح یہ خالد صاحب علی بات ہے نا یہ حمزہ کو لوگوں نے کہا ہے صحیح حمزہ نے مجھے کہا ہے تو میں نے کہا سوری کر لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہم نے ویڈیو پیغام محسن نے ویڈیو پیغام ریکارڈ کرایا تو وہ بھی دیا کہ جی ہم انشاءاللہ آئندہ آئی سے نہیں کریں گے جو شرع نہیں ہے تو پھر ہم کام کیا کرنے لگے ہیں اگر جو شریعت کے خلاف کرنا ہے تو پھر سرکار کی شریعت تو ساری آئی سرکار کی تو پھر اگر ہم اس کی کنٹر اڈکشن کریں گے تو پھر اچھا نہیں لگے گا آئی صاحب علیہ کریم آپ کو صحیح نمی زندگی عطا فرمایا ہمیشہ خوش رہیں بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا جیسا ہم نے سوچا تھا کہ شاید کیمرے کے سامنے نہ بولیں ویسا نہیں ہوا آپ نے بڑا کھل کے تو آپ نے پوچھا ہی کچھ نہیں نہ بولنے والا یا تو کوئی ایسی بات پوچھتے تو میں نام بولنے والی بات کرتا دیکھیں آئی صاحب کی صاحب دست بات کرتے کچھ نہ پوچھتے سارا کچھ تو میں نے پوچھ لیا تو پھر کیا آپ مطلب کچھ رازو نیاز کی باتیں اگر ہوں گے تو آپ آف کیمرہ آگین کرنے گے آف کیمرہ بھی رازو نیاز کی بتا دیں منافقت نہیں ہے نا آپ نے والا نام بتایا ہی نہیں پھر جی دیکھیں نا وہ بتا دیا نا انوانٹڈ کہا دیا نا تو کیا مطلب ہے اس کا صحیح ہوگی کمال آدمی ہے آپ کو چنگا انٹرکل لے رہے آپ کو پتہ نہیں چلا نہیں میں نے اگنور کیا اس چیز کو نہیں نہیں اگنور کیوں کیا آپ نے سوال کیا تھا تو میں نے کہا انوانٹڈڈ میں نے پھر اس کو جلدی جلدی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی وہ ہی ہے چلے اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے ہمیں بھی ہدایت دے سب کو ہدایت دے سب کو سرکار کے ساتھ پکی سچی محبت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور در زہرہ سے خیرات لے کے حضور کی بارگاہ میں پیش ہونے کی توفیق اطاف فرمائے آمین آمین ہم تو گدائے در بطول بھی ہیں گدائے در رسول بھی ہیں سبحان اللہ پہنٹن کے ماننے والے ہیں کسی اور طرف کوئی دیکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے آئیسا اب کچھ اپنی آواز میں کوئی سنا دیں ایک دون آز کوئی ایک دکلا وہ تو بھائی کسی نے ان آتخانوں سے لوگ ڈر جائیں گے نا نا خیر ہے کوئی کہتے ہیں شیر اگر سنا دیں پلیز پلیز یہ پتہ ہی نہیں ہے کیا آز کوئی نہیں ہے آئیسا اب لگ رہی ہے آپ کو صحیح دے خوش رکھے آپ کو مسکراتے رہے بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا بہت شکریہ آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ آئے یہ سب کا شکریہ جو بیٹھ کے میرے انتظار میں میں پہ لے جانے کیلئے انتظار کر رہے ہیں سارا ان کا بھی بہت شکریہ کامران بھے کے توسل سے آج ہم یہاں موجود ہیں جگرن آپ کو آگی پورٹکاست دیکھیں مزا ہے ہوگا بہت اچھا لگ ہوگا ہمیں سپورٹ کریں آج صاحب سے پیار کریں ضرور نور کے سماع میں آئیں چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں ملتے ہیں ناکس مضبطے کے لئے اللہ حافظ